نمرا کی والدہ مجھے جوائن کر چکی ہے اس وقت میں شکر گزاروں اللہ اللہ آپ کا غم غلط کریں مجھے ہی بتائیے نمرا مل گئی ہے پولیس نے آپ کو سوال سے آیا ہے آپ کی اس سے کوئی ڈریکٹ بات ہوئی ہے نمرا سے نہیں میری تو بات نہیں ہوئی لیکن پولیس نے بتایا ہے پولیس نے کیا مطلب پیڈیا کے ذریعے پتہ چلائے کہ شاروخ نے نکاح کر لیا نمرا سے اور دوسری بات یہ کہ میری بیٹی ابھی چودہ سال کی ہے نا والے بچی ہے یہ شاروخ نے نکاح کر لیا چھے دن بعد جب میڈیا والوں نے پریشر دیا بچی کے حوالے سے تو تب شاروخ نے بتایا اس سے پہلے پانچ دن پہلے جب میں کانٹیک کر رہی تھی کیونکہ پب جی پہ بچی کی سے دوستی ہی تھی میں ان سے پانچ چھ دن سے رابطہ کر رہی تھی انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کیا مقصد تھا کیوں نہیں بتایا اب اگر بل فرض انہوں نے نکاح کر رہا ہے تو میں اس نکاح کو نہیں مانتی میرے گر میری بچی کو لے کر آئے کیونکہ شریعت کے مطابق بھی چودہ سال کی بچی کا نکاح نہیں ہوتا اور وہ بچی اتنی چھوٹی ابھی پانچ چھے دن تک انہوں نے وہاں اس سے رکھا اس کا کیا مائنڈ کیا رہا ہے کیا نہیں کر رہا یہ یہاں لے کر رہے ہیں جیسے یہاں سے لے کر گئے ہیں بچی کو یہاں لے کر رہے ہیں نہیں محترمہ شریعت میں نہیں ہاں قانون میں یہاں پر نہیں ہے بلکل آپ مجھے یہ کہ آپ کے مطابق اس بچی کے عمر چودہ سال ہے لیکن نیمہ نکاح نامے میں جو عمر لکھی ہوئی ہے وہ تو 18 سال لکھوائی گئی ہے تو ان نکاح نامے آپ خود بتائیں نا جب چودہ سال کی لڑکی اس کا بے فارم میرے پاس موجود ہے تو چودہ سال کی لڑکی کا نکاح کیسے ہو اور کس کوٹ کے تحت نکاح ہو گیا آپ پتھائیں مجھے یہ بات میرے پاس اس کا بے فارم موجود ہے اچھا خاند بھی کہیے نمرا کہہ رہی ہے کہ شاروخ جو ہے وہ بچپن سے اس کا منگیتر تھا ہم یہاں کراچی میں رہتے ہیں وہ من سہرہ میں رہتا ہے بچپن کا منگیتر کیسے نمرا نے کہی یہ بات کہ میرے سامنے کہلوانا اچھا یہ شاروخ کو جانتی کب سے تھی نمرا بیٹی اگر مجھے کہتی نا کہ ممہ مجھے کسی سے شادی کرنی ہے ابھی تو خیر میں نہیں کرتی کیونکہ چودہ سال کی ہے لیکن اگر وہ مجھے کہتی نا کہ مجھے ممہ شادی کرنی تو میں کروا دی اللہ نہ کرے میرے میاں جو ان کے پپا ہے نا وہ اتنا پیار کرتے ہیں یہ نمرا کی لفظ بولی نہیں سکتے کسی حال میں بھی ابھی وہ چھے دن سے میس گائیڈ ہو رہی ہوگی تو ہو رہی ہوگی لیکن نمرا بھی اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہے اور خود باپ بھی بہت پیار کرتی ہے ابھی وہ چھے دن سے یہاں نہیں ہے نا تو ہمارے شہر کی حالت دیکھیں اور ہماری چھے دن میں ہم کیا سے کیا ہوئے ہیں کیونکہ ہماری ایک لوتی بیٹی ہے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہم اپنے بچوں کے لیے نہ اپنی جانتوں دے سکتے ہیں ان کی خوشیوں کے لیے لیکن کبھی ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں شاروخ سے شادی کے حوالے سے نمرا نے کوئی بات وغیرہ کی تھی ویسے آپ سے شاروخ کے حوالے سے بس یہی ذکر کہ ہمیں یہ لڑکا اچھا لگتا ہے کہ مجھ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں فون پہ ایک مردہ شاروخ نے بھی مجھے کہی تھی بات تو میں نے کہا بیٹا ابھی بہت ٹائم ہے چودہ سال کی بچی ہے میری اور تم بھی میرا خالصے بھی اتنے اسٹیبلشن نہیں ہو کم از کم شادی کے لیے اٹھارہ انیس بیس سال لازمی ہوتے ہیں چھوٹی بچیوں کی شادی کیونکہ میں خود بھی ہل دپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں مجھے پتہ ہے چھوٹی عمر کی شادی ہیں ہو تو جاتی ہیں لیکن بعد میں جو ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے خاتون پھر سوال کیا جاتا ہے بچی نے آپ سے ڈسکس کیا تھا آپ تو بات بھی کر چکی تھی اب اگر لیٹ سپوز اللہ کرے بچی واپس اگر آ جاتی ہے آپ کی تو پھر آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہوگا نہیں نکہ ہو ہی نہیں سکتا اٹھارہ سال کی عمر میں ہوتا ہے نکہ گورنمنٹ کے حساب سے جب ماں باپ وہاں راضی نہیں ہے ہمارے خاندان کو کوئی شخص بھی وہاں راضی نہیں ہے تو نکہ کیسے ہو گیا بچی کو اکسایا ہوگا نا کچھ تو کہا ہوگا جو اور نکہ کرنا تھا تو پھر یہ چھے دن بعد جب یہاں سے پریشر پہنچا ہے میڈیا کا تو اس وقت نکہ کیا انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے جب لے کے اس سے پہلے کیوں نہیں کرنا نکہ ان کا مائن کیا تھا شارکہ بچی کو لے جا کے جیسے کراچی سے اکثر اور بشتر یہ سننے میں آتا ہے کراچی سے لڑکیوں کو لے جاتے ہیں بہلا پسلا کے ہمارے اب ہمیں کیا پتہ شارکہ کیا ارادہ تھا کیا نہیں تھا جب میں نے فون پہ ان کی امی سے تزدیق کی میری بیٹی یہاں ہے تو دیکھیں بہن بتا دیں ہماری عزت کا سوال ہے چار دن تک میں ان کی ماں سے گفتگو کرتی رہی ان کی بہن سے شارک کی بہن سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے مانا کیوں کیا اور پھر اچانک جب یہاں سے ایس پی آفیس سے فون گیا تو پھر انہوں نے چھامی شامی نکہ کیسے کر لے کیا مقصد تا چیز کا تمہیں اس نکہ کو کیسے مانا مجھے بتانے آپ نے ایک اور لڑکے کے حوالے سے بھی شکایت درش کروای تھی شبہ ظاہر کیا تھا نا آپ نے وہ والا کیا معاملہ تھا مجھے شک تھا کہ سویویو پہ ان کے ساتھ گھومنے گئیں لڑکی فاطمہ اور یہ سویویو پہ گھومنے گئیں تو اس لیے جن پہ مجھے شک تھا میں نے ان کا نام دی دے جس میں کی علی بلوش تھا اور دوسرا شاروخ تھا خیر علی بلوش نے منا بھی گیا لیکن ظاہر ہے ہماری عزت کی بات اور پھر ہماری جوان جہان پالی پسنی بچی چلے گئے تو ہم چاہ کرتے ہیں ہمیں جس پہ شک تھا ہم نے اس کے لیے فائر درج کروا دی دعا گو ہوں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے لیکن دیگر والدین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ بالدین سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنی جوان جہان بچیوں کو اتنا زیادہ چھوٹنی دیں ہم نے اپنی بچی کے لیے بہت زیادہ چھکا ہم نے اپنی بچی کو بہت زیادہ پیار دیا بہت پیار سے رکھا شاید اس کا نتیزہ یہ ہوا جوانا کسی دوسرے نے بھیکا کے اپنے ساتھ لے کے چلا گیا اور میری بیٹی اسی تھی انہیں دسویں کلاس کی بچی ہے چودہ سال کی بچیوں کا معایند کیسا ہوتا آپ کو خود پتا ہوگا